موسیقی حدیث میں ایک روایت آتی ہے اور محدثین کا اس پر اجتفاق ہے کہ وہ تمام روایتیں جن کو کہا جاتا ہے کہ روایتوں میں سب سے زیادہ صحیح ترین روایتیں ہیں ان میں چند روایتوں کا انتخاب ہوا ایک روایت تو وہ ہے جو آدمی میری طرف کسی بات کی نسبت کریں حالانکہ میں نے وہ نہیں کہی ہے لیکن وہ کہے کہ اللہ کی حدیث نے فرمایا وہ سمجھے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بن گیا ہے اور اس کے علاوہ جن روایتوں کا انتخاب کیا گیا ان روایتوں میں ایک روایت یہ ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالات آئیں گے اس سے پہلی امتوں پر بھی آئے تھے اس امت پر بھی آئیں گے سیاتی علیکم زمان انقریم تم پر ایک ایسا زمان آئے گا کہ تمہارے لئے دین پر عمل کرنا ایسا ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارے لینا اور میرے آقا نے فرمایا حدیث ہے فرمایا قیامت سے پہلے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی اس سے پہلے ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ اللہ کہنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اللہ کو ایک ماننا یہ اس بات کی دعوت ہوگی کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے یعنی جو اللہ کہے گا وہ لائے کے گردن زدنی سمجھا جائے گا ایسا دور بھی آئے گا لیکن اس تمام کے باوجود ایسا نہیں ہوگا کہ یہ امت پورے طور پر مٹ جائے ایسا نہیں ہوگا کہ یہ امت پورے طور پر گمراہ ہو جائے میری امت کبھی گمراہی پر ہی چکھی نہیں ہوگی اور دوسری روایت جو میں کہہ رہا تھا ست سے زیادہ سہی ترین روایت جس کے لئے کہا گیا یہ متواتر روایت ہے وہ روایت یہ ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک میری امت کا ایک گروہ دین کے اوپر ٹٹا رہے گا دین کے اوپر قائم رہے گا اور اس کے الفاظ کہیں فائمینا کہیں ظاہرین کہیں منصورین فرمایا یہ ان کے کسرت اور قلت کی طرف نہیں دیکھنا چاہے کم ہوں یا زیادہ مگر ان کو حق بات کہنے سے کوئی روک نہیں سکے گا اور فرمایا ان کے مخالفین کی کتنی بھی بڑی تعداد ہو لیکن کچھ عرصہ تو ایسا لگے گا کہ وہ غالب آگئے لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگے گا کہ وہ سامن کی منٹوں کی طرح ٹرین ٹرین کر کے ختم ہو گئے اور وہ جو ایک طائفہ ایک طبقہ تھا وہ پھر بڑا قرار رہا فرمایا صرف حالات آتے رہیں گے حالات آئیں گے دنیا ظلم سے بھرے گی دنیا جوہ سے بھر جائے گی مگر اس کے باوجود بھی ایک طبقہ دین کے اوپر قائم رہے گا محدثین میں یہ بحث چھڑ گئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال فرمانے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امت کے مختلف طبقہ آئے حسین کی خدمت کے لئے کچھ وہ تھے جنہوں نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی جن کو حفاظ کہا جاتا ہے کچھ وہ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہونے والی قرآنوں کی حفاظت کی جن کو قرآن کہا جاتا ہے کچھ وہ لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے قرآن پڑھنے کے انداز کی حفاظت کی ان کو مجبدین یا ان کو تجوید والا کہا جاتا ہے ایک طبقہ وہ کھڑا ہوا جس نے قرآن کے معانی کی حفاظت کی ان کو مفسرین کہا جاتا ہے ایک طبقہ کھڑا ہوا جس نے رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی آپ کے اقوال کی حفاظت کی ان کو محدثین کہا جاتا ہے ایک طبقہ وہ کھڑا ہوا جس نے ان سارے کا عرق نکالا اس کا نچوڑ نکالا اس کا رس نکالا اور قرآن کے سے اور حدیث سے مسائل نکالے کہ پروردگار اس میں ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں اس طبقے کو محدثین کا طبقہ کہتے ہیں ان تمام کا اس امت کے اوپر احسان ہے ہائی ہائی اس طبقے کو فقہ کا طبقہ کہتے ہیں انہوں نے کس طرح محنت کی اللہ اکبر اس کا اندازہ اس سے لگائیے گا کہ امام وقت رات کو کھانا کھا کر کے بستر پر پہنچے خادم رات بار کیونکہ بشاہی مہمان تھے تو خادم رات پر جھاگتا رہا کہ کہیں پتہ نہیں کس وقت میں جا گئے اور کس خدمت کے لئے بلائیں اور میں خدمت انجام نہ دے سکوں اور صبح میرا آقا مجھ پر ناراض ہو جائے لیکن رات ساری دیکھتے رہے کہ وہ کروٹیں بگلتے رہے اور صبح اٹھے تو اسی طریقے سے مسلحے پر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھانے کے لئے بیٹھ گئے تو اس نے اپنے آقا سے شکایت کی کہ عجیب ہے تمہارا مولوی اس وقت کا سب سے بڑا عالم لیکن میں حیران ہوں کہ ساری رات سویا رہا کروٹیں بدلتا رہا اور صبح اٹھ کر کے ویسے ہی نماز پڑھا دی کہ رات بر سونے سے وضو نہیں ٹھوٹا یہ تو نماز بھی بے وضو پڑھ رہے اللہ اکبر حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ بے وضو اگر کوئی جان بوجھ کر نماز پڑھ لے تو وہ تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے پوچھا گیا ان سے فرمایا کہ کھانا کھاتے ایک آئت ذہن میں آئی بروردگار فرماتا ہے کہ میں نے رات رمضان کی راتوں کو کھانے پینے کو حلال کر دیا ہے میہم بیوی کے تعلقات کو حلال کر دیا ہے اس پر غور کرنے لگا تو اس ایک آئت سے کئی مسائل نکالے بس ایک مسئلہ نکلتا ہے پھر غور کرتا ہوں تو اور مسئلہ نکلتا ہے پھر غور کرتا ہوں تو اسی ایک سے اور مسئلہ نکلتا ہے مثلا یہ مسئلہ کہ اگر اس کی اجازت ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی آدمی نے غسل نہ کیا ہو اور صبح ہو جائیں تو پتہ چلا کہ اگر کسی آدمی پر غسل واجر تھا اور صبح ہو گئی تب بھی اس کا روضہ ہو جائے گا ورنہ آدمی سوچتا کہ اس کا روضہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ فقہ کا طبقہ کھڑا ہوا اور ایک تیسرا طبقہ کھڑا ہو گیا جس نے چلت پھرت کے ذریعے سے اس دین کو عام کرنا شروع کیا ایک چوتھا طبقہ وہ کھڑا ہوا جس نے اس دین کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا اور ایک طبقہ وہ کھڑا ہوا جس نے ایمان کی مشعلیں دلوں کے اندر روشن کی اور لا الہ الا اللہ کی وہ ضربیں لگائیں جس سے دنیا ہلی اور دلوں سے دنیا کی محبتیں بھاگی اور اللہ کی محبت جمع ہوئی اس طبقے کو صوفیہ کا طبقہ کہا جاتا ہے بحث یہ چھڑ گئی کہ اس روایت کا مزدہ کون سا طبقہ ہے قرآہ کا طبقہ ہے مفسرین کا طبقہ ہے محدثین کا طبقہ ہے فقہ کا طبقہ ہے یا اللہ کے راستے میں یہ مقاتلین کا طبقہ ہے یہ صوفیہ کا طبقہ ہے کس کو اس روایت کا مزدہ کھڑایا جائیں جواز دیا گیا میں نے پہلے عرض کیا جب آپ تھک جائیں تو کہہ دیجئے میں بات وہیں ختم کروں گا بڑے غور سے سننے کی یہ بات ہے علمی بات ہے ذہن میں آئی میں نے سوچا میں نے فیر محمدہ کی سمدہ دے کتے شمادہ کتے پتنگوسی شاید میری آپ کی ملاقات ہونا ہو یہ مضمون ہم سب کو اذبر ہونا چاہیے یہ اذبر اور میں ابھی عرض کروں گا کیوں اذبر ہونا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو کتنا اہم سمجھا ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا یہ بحث چل پڑی کہ کون سا طبقہ حدیث میں مراد ہے جواب ملا کہ یہ تمام طبقات ہی حدیث میں مراد ہیں اس لیے کہ یہ سارے مل کر جو کام کرتے ہیں وہ تنہا کام کر رہے تھے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہاں صوفی دیکھتا ہے تو سب صوفی نظر آتے ہیں محدث دیکھتا ہے ابو حریرہ کو تو سب محدث نظر آتے ہیں فقی دیکھتا ہے عبداللہ بن مسعود کو تو سب فقی نظر آتے ہیں اور خالد بن ولید کو دیکھتا ہے تو سب مقاتلین فی سبیل اللہ نظر آتے ہیں جس پر نگاہ جاتی ہے وہ ایک کے اندر ساری صفات موجود پاتا ہے تو حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صحابہ حاضر ہوئے امی جان فرمائیے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا قرآن کیا کہہ رہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ خُلُقِ عَظِيمٍ کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے فرمایا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کے عورات میں موجود ہے وہ تمہارے آقا کی زندگی میں موجود تھا قرآن بند کتاب ہے اور تمہارے آقا کھلی کتاب کی